بنگلہ دیش کے بعد دوستو افغانستان کی ٹیم نے بھی سوپر ایڈ کے لیے کولیفائی کر لیا ہے اور صرف رہ گئی ہے تو صرف پاکستانی شیملس ٹیم جو کہ ابھی تک یوے سے اور آئرنینڈ پر نر پر ہو رہی ہے کہ کاش آئرنینڈ جو ہے وہ یوے کو ہرائے جا پاکستان اپنا آخری میچ جیت جائے تو یار اگر آپ اسی ٹینڈ کے ساتھ جاتے ہیں نا پاکستان کی ہمیشہ سے کوئی تعلیم نہیں ہوتی افغانستان کی ٹیم وہ ٹیم ہے جو دو ہزار آرڈ میں دوستو آئی تھی کرکٹ میں ٹھیک ہے انہوں نے اتنی پروگرس کی یعنی کہ year by year انہوں نے پروگرس کی پہلے انہوں نے ورل کپس کے لیے کولیفائی کیا سوپر کھیلے پلی آفز کھیلے اسی طرح پھر وہ آئے پھر انہوں نے ایک اچھے طریقے سے اپنی بنیاد بنائی پھر وہ ڈریک کولیفائی کرنے لگے جس طرح افغانستان پچھلے ورل کپ دو تین جو ورل کپ گزر چکے ہیں ٹی ٹوئنڈی پھر میں ڈریک کولیفائی کیا اس کے بعد انہوں نے چیمپئن ٹرافک کے لیے کولیفائی کر دادار پچیس والی تو یار افغانستان کی ٹیم اب ایک پروفیشنل ٹیم بانچ چکی ہے ایک مکمل پروفیشنل ٹیم ہے افغانستان کی ٹیم نے بھائی اب وہ جو ہے وہ پاکستان اور سلنکا کی جو ہے وہ جگہ وہ لے لی ہے اب پاکستان اور سلنکا ایک مائنوز بانچ چکی ہے مائنوز ایوان یار بنگلہ دیش کچھ میں کوئی پرفارم کار دیتا ہے بنگلہ دیش کی ٹیم بھی نراشت نہیں کرتی کم کم سوپر ایٹ تک تو یار پہنچ گئے نا یو اے سے تو نہیں آ رہے بنگلہ دیش کی ٹیم نیترلینڈ سے تو رات کو نہیں آ رہی نا اب افغانستان کے دیکھا جائے تو یار بالر جس طرح انہیں پرفارم کر رہے ہیں فضل راپ فروکی دیکھ لے کس طرح یار لیٹے بھی کٹے کر رہے ہیں چار مکٹے تین مکٹے پانچ مکٹے ڈیلی کی چارنگی اتنی تین مکٹے لے رہے ہیں اس کے علاوہ راشد خان ہیں نبی ہیں تو یار ایک مکمل کمپلیٹ اور ایک بیلنس ٹیم ہے آن دہ ادھر سائیڈ اگر پاکستانی ٹیم کو دیکھا جائے تو جب یو اے سے آپ ہار جاتے ہیں تو پھر آپ سے کیا ایکسپیٹیشن کی جا سکتی ہیں اگر پاکستان ہے وہ یو اے والا میچ جیت لیا ہوتا وہ سوپر اوہر یاد کرو اگر وہ میچ پاکستان جیت چکا ہوتا تو آج پاکستان کو اگر مکر کا کھیل نہ بتا ہوتا پاکستان یو اے سے جی جاتا کریڈا سے جی جاتا اور موسٹ پروبیلی پاکستان ایڈیا سے بھی جی چکا تھا وہ میچ بھی اپنی غلطیوں سے بھائی جان ہارے ہیں ان کی نہیں ہے افغانستان کی ٹیم نے مکمل آپ کو پاکستان کی جگہ لے لی ہے اور اب جو ہے ان کی پرفامر پاکستان سے کئی درجے بہتر ہے ان کی جو پرفامر صاحب انڈین لیول پر آ چکی ہے اسٹیڈین لیول پر آ چکی ہے انگلینڈ کے لیول پر آ چکی ہے اب رات کو دیکھے کہ انگلینڈ کو تقریبا پانچ اور میں یہ ٹارکٹ چیز کرنا تھا آئی سی سی کی طرف سے انگلینڈ کے جو پوائنٹ تھے وہ مائنس تھے آئی سی سی نے انگلینڈ کو وارنگ دی کہ آپ یہ ٹارکٹ پانچ اور میں چیز کریں تیس بازوں میں اٹھالیس ہیں انگلینڈ نے کیا ہیا کہ ہاں تین اور میں بڑی ٹیمیں اس طرح کھلتے ہیں اور اس طرح ریٹارن کرتی ہیں بے شک وہ پہلا میچ ہار گئے اسٹیڈیا سے وہ مہارے تو ایک ہی میچ ہے نا ایک میچ تو ان کا بارش کی نظر ہو گئے لیکن بعد میں دیکھو ان کی جو پرفامر ہے وہ کس طرح سے رہی ہے تین اور میں وہ ٹارکٹ جو بہت پرومبری بہت پرومبری اسٹیڈیا جو ہے وہ آسانی سے ہرا دے گی اور انگلینڈ کے ہے وہ آخر جو نبیدیا کے خلاف میچ ہے وہ آسانی سے جیت جائے گی اور پاکستانی ٹیم وائل کپ سے باہر ہو جائے گی یہ صرف فرق تھا ایک اچھی ٹیم منیجمنٹ میں ایک اچھی ٹیم میں اور پاکستانی لانتی ٹیم میں کے دوسروں کے بھروسے پر چاند رہے ہیں اپنی کوئی پرفامر نہیں ہے اوانستان کی ٹیم کو دیکھو بنگلہ دیش کی ٹیم کو دیکھو یا سپر ایڈ کے لیے چھوٹی ٹیم میں کولیفائی کر کے جا رہی ہیں سکرلینڈ کے چاند بننے ہوئے یو ایس کے چاند بننے ہوئے ٹھیک ہے لیکن اس میں پاکستان کا چاند بلکل بھی نظر نہیں آرہا کوئی چاند پاکستان کا نظر نہیں آرہا آئے ہنڈریڈ پرسٹ بارش کی جو ہے وہ پیشنگ ہوئی ہے اور مزے کی بات آپ کو بتاؤ کہ یہ پاکستان یہ سپر ایڈ سے باہر نہیں ہوا بھئی کولیفائیرز کھیلنے پڑے گی کولیفائیرز پاکستان اور نیوڈی لینڈ کو اگر وہاں پر کولیفائیرز میں بھی پاکستان اچھی پر فارمز نہیں دکھائیاں اس میں ان کا باپ کون ہوگا کولیفائیر میں یو ایس تو ڈریکٹ کولیفائی کر رہا گا سپر ایڈ میں اس میں ان کا باپ پتر کھیل رہا ہوگا سکارلینڈ نیبی بیا نیدر لینڈ یہ ٹیمیں ان کے لیے کھیل رہی ہوں گی آگے یہ پر فارمز ان کی جب اسی طرح ہنٹا پر فارمز ہوئی پھر کیا ان سے ایکسپیک کیا جاتے تھے کہ یہ ان کی پر فارمز کیا کرنٹی ہے کہ یہ پھر اچھا پر فارمز کریں گی افغانستان کی ٹیم بھئی آپ بہت آگے جا چکی ہے بہت اچھی ایک ٹیم بن چکی ہے جو کہ آپ وہ انڈین لیول پر جا چکی ہے انگرینڈ کے لیول پر جا چکی ہے پاکستان کا جو ہے وہ اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی پاکستان کہتا ہوں میں کہتا ہوں شیبلس ٹیم ہے باہر ہو جائے تو اچھی بات ہے بھئی اگر باہر ہو جائے نا تو اچھی بات ہے یہ اگر مگر کھیل اگر چلتا رہے نا اس کو کوئی فیضہ نہیں ہے کہ ہم عرور رہے ہوں کہ یار یہ کیا جائے وہ کیا جائے اس سے بہتر ہے کہ باہر ہو جاؤ ادھا سے باہر ہو جاؤ وہی اپنا یار اگر ہم نے امید لگائے رکھ ہے نا کہ پاکستان ٹیم یوے سے جیت جائے گی آئیلینڈ سے یہ بھی آپ کی سوچ ہے اگر فارے دھنپل آج کا اگر میچ ہو جائے نا مشکل ہے کہ پاکستان ٹیم آئیلینڈ کو ہرا پائے تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بتانے کی پسانے کی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شایطان ملچان کو ضرور سب نائے اگلی ویڈیو سامنے ہی جائے بہت سارا بیارہ اللہ حافظ ہے